کریں گے ٹریڈرز ہات لائن کے اور آج سوشل میڈیا کے دنے تو آپ نے فٹا فٹ تمام ہمارے جو پلیٹ فارم سے اس پر سوال بھیجتے رہیے اور ہم وہاں سے دیں گے سوال اور کوشش کریں گے کہ میکسیمم سوال لے کے آپ کے اتر دیں جس سے کہ آپ کو جواب مل سکے اور آج آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے مانس جسوال مانس جسوال ڈاٹ کوم کے مانس جی بہت بہت سواغت ہے سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں اس سے پہلے ایک رائے آپ کی اے بی بی پر نو پرسنٹ سٹاک اوپر ہے نتیجہ بہت پسند آگیا بیجار کو اگر بات کریں تو بلکل جب 4650 کے اوپر آج اوپننگ ہوئی اور وہاں پر سسٹین ہوئی لگا تب ایسے لگ رہا تھا کہ شاید 48 نٹ کی طرف جانے کی کوشش کرے گا لیکن یہ تو 48 نٹ کے بھی کافی اوپر نکلایا ہے لیکن اس بریک آؤٹ کا آپ اگنور نہیں کر سکتے اس بریک آؤٹ پر وولیوم دکھنے کو مل رہا ہے آئی ٹھنک اس بار یہ 4950 کے لیولز کو بریج کر کے 51 نٹ کی طرف جانے کی کوشش کرے گا تو میرے خیال سے تو یہاں پر بھی کھریداری کرنے کے موقع ہیں ابھی بھی آپ کھریداری کر سکتے ہیں کوئی ڈپ ملے تو وہ بھی کھریداری کریے 4750 کے نیچے اب آپ کو پوزیشنل بیسیس پہ سٹاپ لاؤس لگانا ہے اور 5150 50 و 50 کے ٹائگٹ سٹ کرنے ہیں ابی بی بی اوکی یہ رہی ابی بی پر آئے اور فٹا فٹ مجھے بینک نفٹی اور نفٹی پر آئے کون سا زیادہ اچھا ٹریڈ بن سکتا ہے یہاں پر دیکھئے دونوں انڈائسز تو بلکل اچھے لگتے ہیں حالانکہ بینک نفٹی پر اب ایک ریسنس ضرور 47300 پر ہے وہاں پر پروپٹ بکنگ بھی دیکھنے کو ملی ہے پہ پھر بھی میرا سمجھنا ہے کہ ایک چھوٹے سا کریکشن کے بعد بینک نفٹی میں بائنگ انٹرز دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جو نیکس لیول ہے بینک نفٹی کا وہ 47700 ہے چھوٹی سی گرامت کا اندازار کریے 46500 کے نیچے آپ کو سکنا ہے گرامت پر خریداری کریں اور 47700 کے ٹارگٹ سٹ کرنے ہیں نفٹی میں آپ کرنڈ لیوز پر خریداری کر سکتے ہیں نفٹی پر آپ کرنڈ لیوز پر خریداری کریے ہائی ٹاپس آئر پارٹنز کا ٹرین ہے ایمپورنٹ ریسنس کی اوپر ٹریڈ کر رہا ہے تو بائیس دار ایک سو کی سٹاپ لاؤس سے آپ کرنڈ لیوز پر خریداری کریے بائیس دار تین سو پچاس سے بائیس دار تین سو پشتر تک کی ٹارگٹ آپ کو نفٹی میں بہت ہی جل دیکھنے کو ملے سکتے ہیں تو یہ رائے تھی نفٹی اور بینک نفٹی پر اپ ٹریڈ لینا چاہتے ہیں تو اب چلیے شروع کرتے ہیں سوال جواب کا سلسلہ پہلا سوال سمیر پانڈے کا ہے انہوں نے ایک ایسی کمپنی کی بارے میں پوچھا جو بہت پرانی لسٹنگ نہیں ہے لیکن سوال پوچھا ہے تو کچھ جواب دینا چاہیے جیو فنانس چار سو نبی شہر لے رکھیں دو سو تیتالیس پر کیا اور خریداری کریں کیا جی تو دیکھئے بہت زیادہ ہسٹری نہیں ہے چارٹس پہ لیکن پھر بھی جتنی ہسٹری ہے اس کے حساب سے اگر ہم ایک ٹارگٹ پریڈک کرنے ہوں گے تو وہ تین سو پچیس سے تین سو پیٹس کی رینج میں آتے ہیں ہائے ٹاپ سائر بٹنز کا ٹرینڈ ہے تو یہاں پر بلکل بنے رہی ہے اور سٹاپ گلوسس ٹوہنٹ سکسی فور کے نیچے لگائیے اس پہ ایک ڈسکلوزر بھی یاد رکھے گا جو چینل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اور جیو فنانس کے پرموٹر سیم ہیں تو کوئی بھی ایکشن لینس پہ لے ایک رائے کسی اور سے ضرور لیجئے گا پنکہ جوشی جی کا اگلا سوال ہے انہوں نے دو سو شیئر خریدے ہیں انفو ایچ کے نوکری ڈاٹ کوم کے ایک تالیس سو انتالیس روپے پر کیا یہ بیچ دیں ان کا پہلا سوال یہ ہے یا پھر یہ چھے مینے کے لیے رکھے اور زیادہ اوپر جا سکتا ہے دیکھیں میری رائے تو یہ رہ گی کہ اس کو چھے مینے تک رکھنا چاہیے کیونکہ میرے گھر سے ابھی کچھ ساتھ آر ہفتے پہلے ہم نے پانچ آر کا ایک بہت ہی اہم آکڑا سٹاک کو بریج کرتے ہوئے دیکھا تھا اس کے بعد بھی سٹاک میں کہیں پر ریورسل کے سائن نہیں ہے ویکنس نہیں ہے ہائٹ آف سائر بٹمز کا ٹرینڈ ہے جو نیا ٹارگیٹ ہوگا وہ چھے ہزار کے آس پاس کا ہوگا تو یہاں پر بلکل بنے رہی ہے سٹاک لاؤس آپ کے 4950 کے نیچے آپ کو لگانے ہیں اوکے تو رکھنا چاہیے انفو ایچ کو اب اشیق اگروال کی دو سوال ہیں مدی پردیش کے گناہ سے انہوں نے سوال بھی جائے ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ووڈا آئیڈیا میں کرنٹ لیول پر خریدے دو تین سال کے لیے اور دوسرا ڈس ٹی وی بھی انہوں نے لے رکھا اٹھ سو ساٹھ شیر اننیس روپے ستر پیسے پر اگر آپ ٹریک کرتے ہو تو ووڈا آئیڈیا میں پہلے بتائیں کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں ووڈا آئیڈیا کی بات کریں تو ووڈا آئیڈیا پر اب ایک ریزسٹنس ہے سولہ روپے پچاس پیسے سے لے کر اٹھارہ روپے کی رینج میں میرے خیال سے اگر آپ کے پاس لانگ پوزیشن ہے تو اس ریزسٹنس کو دھیان رکھئے لیکن اگر اٹھارہ روپے کے اوپر نکلے گا تو آپ کو پچیس روپے تک کی ٹارگر دیکھنے کو ملیں گے اب بہت ضروری ہے کہ آپ کو ایک سٹاپ لاؤس لگانا ہے ہنڈرڈ ڈی موینگ ایبرج ہے ایک سٹرانگ سپورٹ ہے اس کے نیچے جائے گا تو پھر سے ویٹنس بڑھے گی تو تیرہ روپے پچاس پیسے کی سٹاپ لاؤس سے بنے رہیے نئے ٹارگٹ پچیس روپے گیا اسپاس کر رہیں گے دوسرا آپ نے سٹاپ ڈسٹی وی کا پوچھا ڈسٹی وی پہ میری رائے یہ رائے گی کہ یہاں پر منے رہی ہے یہاں پر بریک آؤٹ ابھی کچھ زن پہلے دیکھنے کو ملائے 23-24 روپے کے اوپر نکلا ہے اس کے اوپر سٹاک سسٹین کر رہا ہے تو سٹاپ لاؤس ایک سٹک سٹاپ لاؤس 22 روپے کے نیچے لگا کر رکھئے اوپر کے طرف 29-50 تک کی ٹارگٹ پاسوبل ہیں اوکے ورن شکلہ سوال لیتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں ڈریم فوکس کے 20 شہرے نو لے رکھے 480 میں دو سال کا نظریہ رکھنا چاہتے ہیں ڈریم فوکس دیکھیں ڈریم فوکس کی جانت ایک بات ہے یہاں پر میرے ایک خیال سے تو نکلنا بہتر رہے گا کیونکہ لاؤٹ اف لاؤٹ باٹن دکھ رہے ہیں چارٹ پر 200 مہنگ گیابریٹس کے نیچے ٹریٹ کر رہے ہیں اگر ہم ایک آخری ہوگ کی بات کر لیں تو وہ جو لیول ہے وہ ہے 480 کا 480 روپے کی نیچے جائے گا تب تو آپ کو 100% نکلنا بڑے گا کیونکہ اس کے بعد آپ کو گناہورٹ بڑھتے ہو دیکھیں گے اور 440 تک کے بعد دیکھنے کو ملیں گے تو اگر آپ بنے رہنا چاہتے ہیں تو سٹاپ لاؤس ضرور لگائی یہ 480 روپے کی نیچے لیکن میری رائے ہی رہے گی کہ اس سے پہلے اگر کوئی اچھال ملے تو نکلنے کی کوشش کریے اور ٹریش خریداری 535 روپے کے اوپر ہی کریں 535 کے اوپر خریداری کریے 480 کے سٹاپ لاؤس لگائیے کوئی اچھال ملے تو نکلنے کی کوشش کریے تلسی تلسی کا سوال ہے ہندوستان زنگ کے 1500 شیئر ہیں ان کے پاس 315 کے بھاو پہ اور یہ ایک سال سے زیادہ ہولڈ کر چکے ہیں کیا کرنا چاہیے ان کو دیکھیں کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آتا ہے چارٹ پہ کہ ہندوستان زنگ کو اپنے پورٹ پولیو میں رکھا جائے کیونکہ کافی دنوں سے ہم کنسولیڈیشن دیکھ رہے ہیں کافی لمبے سوائے سے کنسولیڈیشن دیکھ رہے ہیں اوپر کی طرف 330 پر ریزنس ہے نیچے کی طرف 290 کے آسپا سپورٹ ہے اسی رینج میں ڈیٹ کر رہا ہے میرے خیال سے اگر آپ کو میٹل سکیٹر میں ہی نویش کرنا ہے آنے والے 6 سے 8 مہینے کے لیے تو سب سے بڑے آدھو ٹاٹا اسٹیل اس ٹائم کے لیے ہے کیونکہ ٹاٹا اسٹیل میں جو میڈیو ٹاٹ ہے وہاں پر ہائے ٹاپس ہائے بارٹم کا ٹرین ہے آپ امید کر سکتے ہیں کہ اس بار 150 کو بریک کر کے 1875 جانے کی کوش کرے گا تو میری رائی یہ رائے گی کہ نوستان زنگ سے نکلیے اور ٹاٹا اسٹیل میں نیویش کریں اوکے اڈانی پاور پر سوال ہے پرنڈاو پنڈیا گا اڈانی پاور 650 ایک 564 ساڑھے چھے سو شیر 564 پر دو تین سال کے لئے ہولڈ کر سکتے ہیں کیا اڈانی پاور کو دیکھیں ابھی تک تو کوئی دکت نہیں دکھ رہی ہے کیونکہ سٹاک حالانکہ کانسولیڈیٹ ہو رہا ہے کافی سمجھ سے دسمبر سے سٹاک کانسولیڈیٹ ہو رہا ہے لیکن جو اس کا مین ٹرینڈ ہے میڈیم ٹو لانگٹم چارٹ پر وہ کافی پوزیٹیو لگتا ہے چانس لینا چاہیے 499 کے سٹاپ لاؤس ہے آپ بنے رہی ہے سٹاک میں یہ جب بھی 575 کے اوپر کا بریک آؤٹ دے گا تو وہ پلیک پیٹن کا بریک آؤٹ ہوگا اور اس کیس میں آپ کو 700 روپے تک کے باپ دیکھیں گے مل سکتے ہیں تو بنے رہی ہے 499 کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ 499 کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ بنیے 700 کے لیکش مل سکتے ہیں اس میں گرگاد نے بھارت الیکٹرونکس کے 197 والی کال لی ہے 3 روپے 11 پیسے پر ایک لاؤٹ اور بھارتی اٹل کی 1180 والی کال لی ہے 7 روپے 49 پیسے پر ایک لاؤٹ کیا کرنا چاہے تو دیکھیں بی ایل میں کنسولیڈیشن دکھ رہا ہے ایک رزیسٹنس ہے اوپر کی طرف 192 کے آس پاس وہاں پر پچھلے 3 دن سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ایک چھوٹی سے پروفٹ بوکنگ دیکھنے کو مل لی ہے لیکن اگر ہم ٹرینڈ کی بات کریں تو ٹرینڈ پوزٹیو لگتا ہے اس لیے میری رائے میں 188 کا لیول دھیان رکھئے جب تک اس کی اوپر ٹرینڈ کرتا رہے اپنی کال کے پوزیشن میں بنے رہیے جب بھی 192 بریش کرے گا تو 198 تک آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے بھارتی اٹل میں بھی ٹرینڈ پوزٹیو ہے ہائے ٹاپس ہائے بارٹم 60 منٹ چارٹ پر آپ کو دیکھنے دکھنے لگے ہیں آئی تنگ یہاں پر آپ کو 1190 تک کے بھارت دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس پوزیشن میں بنے رہی ہے اور جب تک 1130 کے اوپر سٹوک ٹرینڈ کرتا رہے اپنی کال کے پوزیشن میں بنے رہ سکتے ہیں اوکے یہ تھی دونوں پر آئے اور راہول کا ایک سوال لہتے ہیں اس میں انہوں نے روٹو پمپ کے پوچھا ہے 89 شیر سے 351 پر تو دیکھیں یہ سٹوک کریکٹ ہوا ہے آئے لیول سے میرے کہہ سے 406 سے سٹوک کریکٹ ہونا شروع ہوا ہے ہنڈے ٹی موئنگ ایورج کے آس پاس تیٹ کر رہا ہے دھیان رکھیں یہاں پر ملٹیپل سپورٹ ہے 390 395 اس رین میں ملٹیپل سپورٹ ہے ہنڈے ٹی موئنگ ایورج آتا ہے 20 ویگ ایورج آتا ہے ایک پرائی سپورٹ ہے تو اپنی پوزیشن میں آپ بنے رہ سکتے ہیں لیکن اس ٹاپ لاؤس آپ کو 385 روپے کے نیچے رکھنا پڑے گا اگر اس کے نیچے جائے تو آپ کو اپنی لانگ پوزیشن سے نکلنا پڑے گا لیکن اگر یہ 420 کے اوپر سسٹین کرنے لگے گا تو شاید آپ کو 406 کے لیولز بھی دیکھنے کو ملیں گا اور اس کے اس میں شاید 460 کو بریک کر کے 490 کی طرف سٹاک جا بھی سکتا ہے اوکی 490 کی طرف بھی جا سکتا ہے جب گولڈ ڈون والی کمپنیوں پر ایک سوال آیا ہے امید جھاکا انہوں نے بتایا کہ 200 شہر انہوں نے متھوت فنانس کے لئے رکھے ہیں 1254 پر ساڑھے تین سال سے ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں متھوت فنانس کو 1254 پر بہت منافع تو ان کو نہیں ہوا ہے ابھی کیا کرنا چاہیے ان کو دیکھیں اگر آپ 6-8 بینیں اور ہولڈ کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے ہولڈ کرنا چاہیے چانس دینا چاہیے کیونکہ سٹاک کریکٹ ہوا ہے ٹونٹے پوئیگ ایوریس کے آس پاس آ رہا ہے یہ نکلنے کی جگہ تو نہیں ہے 1290 کے سٹاپ لاؤس سے آپ اپنی پوزیشن میں بنے رہیے اگر آپ کو نکل نہیں ہے پروفیٹ بک کرنے تو یہاں پر نہیں کوئی اچھال ملے اور 1425 1450 کی رینز دیکھنے کو ملے تو وہاں پر آپ پروفیٹ بک کریے اور 1500 روپے کے اوپر آپ پھر سے لاؤنگ پوزیشن میں رائیے کیونکہ اس کے بعد آپ کو 1750 تک کے بھاپ دیکھنے کو مل سکتے ہیں پرتبہ گپتار کے پاس دو سے ایک سپارک جو سن فارما ایڈوانس ریسرچ کے شہر ہے نائنٹی 381 پر اور زنسار ٹیکنولوجی کے 592 پر سپارک میں بیچ بیچ پر بڑی خبریں آتی تھی بہت مومنٹم ہوتا لیکن ان کے پرائیس کے آس پاس کیا 20 روپے ایک نقصان ان کو سپارک میں کوئی راہ بنتی چارٹ پر دیکھیں نیرہ جی ابھی مرکہ سے لازم منت سٹاک نے اپنے 2022 کے ہائیس کو بیچ کیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر سٹاک کنسولریٹ ہو رہا ہے نیچے کی طرف اگر آپ سٹاک لازم لگانا چاہتے ہیں تو 320 روپے کی نیچے آپ کو سپارک میں سٹاک لازم لگانا پڑے گا یہاں پر بھی سٹاک میں ہلکی سی پروفیٹ بکنگ دیکھنے کو مل لی ہے پروفیٹ یہ ہے کہ سٹاک 20 ویگ موینگ آرز کے نیچے کرنے لگا ہے 100 ویگ آرز کے نیچے کرنے لگا ہے تو 100 day موینگ آرز کے نیچے کرنے لگا ہے تو آپ کو 515 لگانا ہے اس کے نیچے جائے گا تو آپ کو اپنی long position سے نکلنا پڑے گا اور فریش خریداری مینکلی hold کرنا چاہتے تو لینا چاہیے نیچے نیچے کی طرف آپ کو 74 کی نیچے سٹاپ لگانا کے رکھنا ہے اوپر کی طرف 120 تک کے بعد 6 8 مہینے میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن نیویش نظریہ بڑھا ہے لیکن اگر آپ ٹریڈر ہیں تو ابھی روک بے شک ہے تو آپ اس میں لے سکتے ٹریڈر تھو رکھیے یہاں پہ اور سنی می گھانی کا سوال جو بہت لمبے سمیسے ایک ہی رینج میں پڑا ہوا ہے 507 پہ شورٹ ٹرم کے لیے رہے چاہیے یہ بہت لگار ہے بہت پریشان کی اس لوگوں کو اب یہ چلنے کو تیار نہیں کیا ہو رہا اس میں دیکھیں اس ٹرم نے پریشان کیا ہے 580 روپے سے 470 تک کریکشن دیکھنے کو ملا تھا لیکن پچھلے 5-6 دنوں میں کو بھوپ دیکھنے کو ملا ہے لیکن آج پھر سے اگر آپ دیکھیں تو ڈسپوائنٹ کیا کیونکہ یہاں پھر ستیجی کرسکتے پاس پاس پچاس کی ٹارگٹ کے لیکن اگر آپ کے پاس لانگ پوزیشن ہے تو ایک سٹوپ پھر 36 double 7 پر یعنی 36 77 پر انہوں نے خریدے 175 شیئر can i hold for one week or so swing trading لی tube investment میں اتتے low volume پھر مانی جی کیا رہے رہا ہے اس پہ tube investment کے charts اوکی ٹھیک ہے تو دیکھیں ٹیوو investment کی جانتک بات ہے stock correct ہویا ہے وات 20 یہ کیونکہ مرکل سے بھی پانچھے دن پہلے ایک بارٹم فورمیشن ہوا ہے تو سٹاک میں آپ بنے رہی ہے چھتیس سو روپے کا سٹاک لاؤس لگائی ہے سیتیس سو تیس سا سیتیس سو پیتیس کے اوپر نکلے گا تو پھر نیکسٹ موو میں آپ کو شاید 3950 تک کے بھاو بھی سٹاک میں دیکھنے کو مل سکیں ایک ہفتے میں چاہتے ہیں ایک ہفتے میں تمہیں مشکل لگ رہے گی ایک ہفتے میں اتنا بڑا موو نہیں ایک ہفتے کے لیے تھوڑا مجھ کے ٹائم فریم بڑھانا پڑے گا نہیں رجی آجا ہوتکرش کا سوال یہ ہے ایس بی آئی کارڈز کو کیا وہ ایکیمولیٹ کریں اور ماننے ور کو بھی سپ سپ کر کے دیکھیں ایس بی آئی کارڈ میں میں نہیں بولوں گا کیونکہ ایک بہت بیسیس چیز ہے جب سپ کر رہا ہو 20 وی آئی کارڈز کی نیچے سپ کر رہا ہو تو وہ میٹیو پی لانگ ٹم کے لیے بہت پوزیٹیو نہیں ہوتا ہے تو ایس بی آئی کارڈ پہ ابھی آپ کو تھوڑا ویڈ کرنا پڑے گا کوئی ایک سٹرانگ پیٹن منے گا چار سو ستر کے اوپر سٹرک کرنے لے گا تب ہی آپ کو ایس بی آئی کارڈ میں خریداری کرنے کا سوڑہ لینا ہے دوسرے سٹرک آپ نے مانیور کم بتایا میں اس کے چارٹ نہیں دیکھیں مانیور میں ٹرنٹ کلیلی نگیٹیو ہے سو دہ سو پچاس سے گرابر دیکھنے کو ملی تھی اب ہزار روپے کے نیچے سٹاک ٹریٹ کر رہا ہے ایک بہت ہی اپنٹ سپورٹ تھا ایک ہزار پچاس اس کو بیچ کیا اس کی نیچے گیا ہے تو یہاں پر تو کوئی ریزن دیکھتا نہیں کہ آپ کو کسی بھی طرح سے لانگ پوزیچن ملانی چاہیے کسی بھی امید میں اگر آپ کو خریداری کرنی ہی ہے تو آپ کو ویٹ کرنا ہے ایک ہزار ساٹھ کے اوپر ہی آپ کو یہاں پر خریداری کرنے کا ٹریڈ لینا ہے بلکہ یہ اس بی آئی کارٹ تو اپنے آئی پی او کے بھاو کے آس پاس چل رہا ہے بہت زی انڈر پرفارمر اس در لوگوں کو دکھی کر لیا ہے کیا بولا جائے اس میں نیلیش راجپود کا سوال ہے یہ ناشک مہارات سے ہیں اور انہ پی سی میں ابھی انٹری لے سکتے ہیں کیا بہتر رہے گا لیکن اگر میں دونوں طریقے سے بتا دیتا ہوں شورٹ ٹم کے لیے ابھی نہیں لینا ہے شورٹ ٹم کے لیے گرامت دیکھنے کو ملے اور واپس سٹاک 89-90 کی رینج میں سپورٹ لے تب آپ 84 کے سٹاپ بلو سے خریداری کر سکتے ہیں اگر آپ کا نظریہ بڑا ہے 6-8 مہینے کا نظریہ ہے تو بھی میں سمجھتا کہ یہ صحیح اس طرح نہیں ہے جہاں پر NHPC میں خریداری کرنی چاہیے کوئی میننگفل کریکشن دیکھنے کو ملے کیونکہ دیکھیں ریلی بہت بڑی تھی تو کوئی جب تک میننگفل کریکشن نہ دیکھنے کو ملے تب تک آپ کو میڈیو لانگ ٹم کے لیے خریداری نہیں کرنی چاہیے نیچے اگر 70 روپے پر 60 روپے کے آس پاس کرنے ہو جائے اور وہاں پر سپورٹ لے کوئی بارٹم فارمیشن بنے تب ہی ہاں خریداری کریں ورون چورسیا کا سوال لیتے ہیں انہوں نے بہت ہی پاپولر تین سٹاک لے رکھے ہیں انڈیا نورسیز بینک ایریڈا یس بینک آئیو بی لیا ہے 42 پر ایریڈا لیا ہے 161 پر یس بینک لیا ہے 31 پر ایک دو سال کے لیے تینوں سٹاک پر کیا رائے بنتی ہے آپ کی تو دیکھیں جہاں تک بار آئیو بی کی ہے آئیو بی میں آپ بنے رہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو میڈیم ڈم آؤٹ ٹوک ہے وہ پوزیٹیو ہے امید کیا سکتی ہے کہ یہاں پر آپ کو نبی روپے تک کے بعد چھے سے آٹھ میریم دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا اور 57 روپیس کا سٹاپ لاؤس رکھانا پڑے گا دوسرا سٹاک میں نہیں سن پایا ایریڈا 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 سٹاپ لاؤس رکھانا پڑے گا سٹاپ لاؤس رکھانا پڑے گا لیکن میری رائے یہ نہیں رہ گی کہ یہاں پر آپ کو بہت پیشنس لگا رکھنا چاہیے یہاں پر کبھی موقع ملے اچھال ملے تو نکلنے کی خوش کریے پر فیلال کے لیے سٹاپ لاؤس رکھانا پڑے گا یہ بینک بھی تھوڑا سا کریکٹ ہوا ہے لور لیول پر بہت ہم پوائنٹ سپورٹ ہے 2450 کے اس پاس تیل وینسٹرز کی بہت دلچسپی رہتی ہے اس میں اور فینس سے سٹاک ہیں مہنس جی رکھیے گا اب جرہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایک ریپورٹ آئی ہے اس پہ چرچہ کرتے ہیں پینٹ انڈسٹری پہ پینٹ انڈسٹری میں ایک بہت بڑا ڈسرپشن ہونے والا اسی مہینے سے گراسیم انڈسٹریز کے اور سے ان کی پہلی فیکٹری آن لائن ہو جائے گی اس مہینے اور اس کے بات پینٹ انڈسٹری میں ڈسرپشن ہوا اس پہ جیفریز کی ایک انٹرسٹنگ ریپورٹ آئی ہے گراسیم کو لے کر کے حرشنہ نے پوری ریپورٹ پڑھ لیا ہے بتائیے کیا نکلاوس میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ دراصل آدیت برلا گروپ اگریسیولی اب پینٹ بزنس کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور اس کی آراؤنسمنٹ انہوں نے پچھلے سال کی تھی اب وہ فسلٹیز آن لائن آتی بھی دکھائی دیں گی یا پھر کمیشن ہوتی بھی دکھائی دیں گی مانا یہی جا رہا ہے کہ اس مہینے کے انتہ یعنی کی اس ہفتے یا پھر اگلے ہفتے وہ ان کے ایک پلانٹ کمیشن ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور اس سے پھر وہ پوری پرکریہ شروع ہوتی بھی دکھائی دیں گی اور اسی کے مددے نظر پھر گراسیم پر وہ رپورٹ آئی ہے جیفریز کی اگلے بارہ سے پندھرہ مہینوں میں تین پلانٹس شروع ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے لارجلی کمپنی نے سکسٹی پسنٹ اف پلانٹ کیاپیکس انویسٹ کر دیا ہے پلانٹ کیاپیکس کتنا تھا قریب دس ہزار کروڑ تک کا وہ انویسمنٹ کر رہے تھے پینٹ بزنس میں اس میں سے سکسٹی پسنٹ ہو گیا ہے تو اس دن چھ ہزار کروڑ تک کا انویسمنٹ آ چکا ہے تین پلانٹس میں لودھیانہ پانی پت میں دو پلانٹس ہے ایک چھہیار میں پلانٹ ہے وہ I think سیکنڈ ہاف میں آتا ہوا دکھائے دے گا اور کلیرلی اس بزنس کے شروع ہونے سے پھر مارکٹ میں انتھوزیازم یہ ہے کہ کتنی بڑی ٹکر لارجلی گریسیم ایز ان انٹیٹی باقی لسٹیڈ پلیئرز کو دیتا ہوا دکھائی دے گا اس رپورٹ میں سپیسیفکلی کہا گیا ہے کہ کمپنی بس یوں ہی نہیں اتر رہی ہے کافی ایمبیشیس ٹارگیٹس ہیں ان کے ان فاکٹ آپ کو اگر یاد ہوگا پچھلے سال ان کی جب اے جی ایم ہوئی تھی تب کمار مانگلام بڑلا نے سپیسیفکلی کہا تھا کہ ہم پروفٹیبل نمبر ٹو بننا چاہتے ہیں پین بزنس میں اور یہ ہماری نیکس لائن آف گروت انجین رہے گا یہ ہمارا گراسم یا پھر سیمنٹ کاروبار کے بعد اگلا جو گروت کا انجین رہے گا وہ پینٹ بزنس رہے گا اسی لئے اس کو لے کر ریسن پاس میں سٹاک میں اچھا خاصا موف دیکھنے کو ملا آج کلیب آدھا پسنٹ اوپر ہے لیکن اتصال ضرور ہے کہ کتنی بڑی فسیلٹی ہوگی کس بزنس میں ڈیکوریٹیو میں رہیں گے انڈسٹریل میں رہیں گے وہ سارے ڈیٹیلز آگے آئیں گے سٹاک میں اچھا رنب دیکھنے کو ملا ہے جیفریز کہہ رہا ہے اس کا ایمپیکٹ گراسم پر آئے گا لیکن تین سو کا ٹارگٹ ہے آئیم ازیومنگ کہ جب وہ پلانٹ کمیشن ہوں گے اور کچھ اور ڈیٹیل آئیں گے تب شاید وہ ٹارگٹ بڑھیں گے یہ ہرشدہ اس ریسنٹ پاس میں انڈسٹری اس سے بڑا ڈیسرپشن کبھی نہیں ہوا پوری پینٹ انڈسٹری کا گراس بلوک یعنی کیاپٹل امپلائیڈ بیس ہزار کروڑ ہوں ہوں ون شاٹ میں ففٹی پرسنٹ دس ہزار کروڑ کا انویسمنٹ اتنی ساری فیکٹریز آرہی ہیں اور یہ کوٹ ان کوٹ کھونس میں لیا گیا فیصلہ ہے کیونکہ جب پٹی بیچ سکتے ہیں ایشن پینٹ والے تو گراس پینٹ کیوں نہیں بیچ سکتا اور اس میں ایک اور نیا پلیئر ہے جیس بلو وہ بہت چھوڑا سا پلیئر ہے یہ بہت بڑا پلیئر ہے تو ایک یدگی جیسے ستیتی بن رہی ہے بہت بڑا انویس منٹ ہے اور دس بارہ پرسنٹ سے انڈیس ٹری گرو کر رہی تھی ایک دم شانت تھا کوئی کسی دککت نہیں کوپرٹیو مومنٹ سب آرام سے کام کر رہے بللہ صاحب نے آکے توفان مچا دیا ہے اس سمندر میں بڑا مجھے لگ رہا اس میں دیکھ نہ ہوگا کہ آپ دیکھیں اسیان پینٹ کی سٹرن پورا دیسٹربیوشن بیس ہے پر گراسیم کا بھی سمنٹ والا دیسٹربیوشن ان کو الگ پیسے تو خرچن کرنے پڑے اس بزنس میں اترنے کے لئے وہ بولیں گے آپ چاربولی سمنٹ چاہیے اس کے ساتھ میں ایک ڈببہ آپ کو پینٹ کا مل جائے آپ کو دوسرا پلیئر پینٹ میں خاص بات ہوتی کہ چھوٹی سی مشین لگانی پڑتی ہے جس میں کلر مکس کر کے جنی دائیس کے لئے تو جتنا ان کے پاس نیٹورک ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہر دکان والا یہ نہیں رکھے گا بڑت جو سیمنٹ بیچ رہا ہے جو ان کی پٹی بیچ رہا ہے وہ رکھے گا کیونکہ پٹی کے نمبر ون پلیئر ہے نمبر جے کے سیمنٹ ہے اور یہ اسی کے ثروف پوش کرنا چاہتے اب انٹرسٹنگ یہ ہوگا کہ 10-12% کی گروت جو چل رہی تھی انڈسٹری کی اس میں یہ کتنا حاصل کریں گے یہاں سے چار پانچ سال بہن رہی رہی اب ساٹھ ہزار کروڑ کا ریونیو ہے ایک لاکھ کروڑ ہو جائے ریونیو ایسی بڑھیں گے تو ایکچولی سی گروت سلو ہوگی اس میں کون کتنی اپنی صداری بنا پائے گا یہ سب سے چیز دیکھنے والی ہوگی ماند جی گراسی لگتا کیا پینٹ کی سو واجہ سے بلکل چار پہ گراسی مچ چھا لگتا ہے جس ریکووری پیشلی دو تین دن 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 ملی اور سٹاک نے پیش پریوییس آئی کو بریش کیا ہے اس کو دیکھ لگ رہا رہا شاید آپ کو 23 تک دیکھ مل سکتے ہیں آج چھوٹی موٹی گراوٹ دیکھ ملی ہے وہ ای پورچٹی کے طرح اس کو دیکھ